دوستو کہا جاتا ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ ایک سفید کاغذ کی منند ہوتا ہے اس کے پیرنٹس اس کاغذ پر جو بھی لکھ دیں وہ اسی کی طرح کا ہو جاتا ہے ہم زندگی میں اپنے آس پاس بہت سے بچے دیکھتے ہیں ان میں سے کچھ نہائیت شریف اور سلجے ہوئے ہوتے ہیں تو کچھ بہت ہی شرارتی ہوتے ہیں یہ سب والدین کی تربیت پر ڈپینڈ کرتا ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کی ملاقات ایک ایسی ہی چار سالہ بچی سے کروائیں گے جس کی پروریش اس کے والدین نے کچھ اس انداز میں کی کہ اس نے جب ایک ریالٹی شو میں اپنا ٹیلنٹ دکھایا تو پوری دنیا کو حیران کر دیا ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا دوستو چلیے ہم آپ سے تعرف کرواتے ہیں بیلا دیو گٹکنہ کا یہ ایک چار سالہ بچی ہے جس عمر میں عام بچے چلنا سیکھتے ہیں اس عمر میں یہ دنیا کی ساتھ مختلف زبانیں بولتی ہے جی ہاں آپ نے بلکل ٹھیک سنا دوستو یہ ایک ریشین بچی ہے اس کا ٹیلنٹ دنیا کے سامنے اس وقت عمر کر آیا جب اس نے ریشین ٹیلیویین پر لگنے والے ایک شو تینکس ٹو امیزنگ پپل پر انٹرویور کے سوال پوچھنے پر سات مختلف زبانوں میں اس کے جواب دیئے اسی شو کی ایک چھوٹی سی ویڈیو کلیپ انٹرنیٹ پر وائرل ہو گئی تھی یوں یہ بیلا کے لیے انٹرنیشنل شہرت کا باعث بنی دوستو ذہین سے ذہین لوگ بھی اگر اس بچی سے اپنا کمپیریزن کریں تو اس کے سامنے خود کو مٹی کا دھیر سمجھتے ہیں کیونکہ سات مختلف زبانوں پر عبور حاصل کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے دوستو بیلا انگلیش، سپینش، فرنچ، ریشین، جرمن، منڈرین اور ارابک زبانیں بولتی ہے دوستو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا قدرت کی طرف سے ہی اس بچی کے دماغ میں تمام لینگوچیز انسٹال کر دی گئی تھی یا اس کے ساتھ کوئی ایسا موجزہ پیش آیا کہ یہ سات زبانیں بولنے لگی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاید یہ کوئی جادو ہو جو کہ پوری دنیا کے سامنے ٹی وی پر لائیف پرفارم کیا گیا تھا آخر بیلا میں ایسی کیا چیز ہے جس نے اسے اتنا قابل بنا دیا کہ اس نے اپنی قابلیت کے جوہر دکھا کر پوری دنیا کو حیران کر دیا دوستو اس سوال کا جواب ہمیں اس کی پیدائش پر غور کر کے کچھ یوں ملتا ہے کہ جب بیلا پیدا ہوئی تھی تو اس کے والدین نے یہ سوچ لیا تھا کہ یہ ایک عام بچی نہیں ہوگی ہم اس کی پروش کچھ یوں کریں گے کہ یہ پوری دنیا میں ہمارا نام روشن کر دے گی دوستو بیلا کی مدر ایک لنگویسٹک ٹیچر ہے جو کہ پچھلے سات سالوں سے بچوں کو مختلف زبانیں سکھا رہی ہیں اور اس کے والد کسی فرم میں جوب کر رہے ہیں نیز یہ کہ یہ ایک متوسط طبقے کے لوگ ہیں جو کہ ہسی خوشی اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں اس کے والدین کا یہ کہنا ہے کہ بیلا یوں ہی ساتھ لینگویچیز نہیں بولتی اس پر ہم نے بہت زیادہ محنت اور ٹائم سپینڈ کیا ہے ان کا کہنا تھا کہ ہر بچے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ سات زبانیں بولے ایک بچہ آرام سے دو سے تین زبانیں بول سکتا ہے اگر کوئی اسے اچھا سکھانے والا ہو تو جب بیلا شروع میں سکول جانا شروع ہوئی تو ہم نے اسے انگلیش فرنچ اور چائنیز سکھانے پر فوکس کیا دوستو وہ ہر روز اس بات کا خیال رکھتے تھے کہ بیلا یہ زبانیں مکس نہ کرنے لگ جائے وہ اسے مختلف چائنیز کارٹون دکھاتے تھے جس سے یہ چینی زبان سیکھتی تھی اس بچی کے جینز میں مختلف زبانیں سیکھنے کی چاہت بڑھنے لگی تھی تین سال کی عمر میں اس نے جرمن اور سپینش میں انٹرس شو کرنا شروع کر دیا اسے مختلف سانگ سنوائے جاتے تھے اور ان زبانوں کی پریکٹیس کروائی جاتی تھی تین سال کی عمر میں ہی بیلا لنگویسٹیکس کی بکس پڑھنے لگی تھی دوستو اس کی تمام کلاسز ایک گیم کی صورت میں ہوتی تھی جسے جیتنے پر اسے انعام بھی دیا جاتا تھا خیر اس کے والدین کی بھرپور محنت اور لگن کے باعث یہ بچی آج اتنی قابل ہے کہ یہ سات مختلف زبانیں بولتی ہے سائنس دانوں کا اس پر یہ تبصرہ ہے کہ سات مختلف زبانیں بولنا اور ایک کے کر کے ان زبانوں میں سوچ کرنا یہ انسانی دماغ کے مختلف سیکشنز کی انٹریکشن کی وجہ سے ہوتا ہے دوستو ہپو کیمپس دماغ کا وہ حصہ ہے جو کہ یہ داشت کا سٹورج ہاؤس ہے اور یہ انسانی سوچ کو جنم دینے والے نیورونز کی افضائش میں بھی اضافے کا باعث بنتا ہے ڈاکٹرز کا یہ بھی کہنا ہے کہ مختلف زبانیں بولنے کا بچے کی صحت پر مصبت اثر پڑتا ہے تاہم یہ ارلی سٹیجز میں بچے کے بولنے کی صلاحیت پر اثر انداز ہوتا ہے اگرچہ اس کے مقابلے میں ایسے بچے ہوں جو کہ محض ایک زبان بولتے ہیں دوستو بیلا کے والدین نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اگر آپ کا جذبہ بلند ہو اور آپ محنت سے کام لیں تو آپ وہ کام بھی سر انجام دے سکتے ہیں جو بظاہر دکھنے میں ناممکن لگتا ہے دوستو آج کے لیے صرف اتنا ہی میرا نام ہے اسامہ مجید اور آپ دیکھ رہے تھے انفوین یوٹیوب چینل اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک ضرور کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ